پولیتین بیکس پر مکمل پابندی آئیت کر دی گئی مگر اس کے متبادل کاغذ یا کپڑے کے تھیلوں کا استعمال مکمل طور پر نظر نہیں آ رہا مزید جانتے ہیں انوائن دا جینیوز میوش کواں سے میوش مکمل طور پر کپڑے یا کاغذ کے بیکس استعمال نہیں ہو رہے کس طرح سے خریداری ہو رہی ہے جب بالکل چودہ اگرس کے بعد پلاسٹک بیک پولیتین بیک پر مکمل طور پر پابندی آئیت کر دی ہے پوری اسلامباد میں اس اقدام کو حکومت کی طرف سے کافی سراہا جا رہا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ حکومت کا کافی اچھا اقدام ہے لیکن دوسری طرف عوام کے لیے کوئی متبادل نہیں رکھا گیا ہے پلاسٹک بیک تو بند ہو گئے ہیں لیکن عوام کے لیے وہ صرف پیپر بیک ہے لیکن پیپر بیک میں چیزیں خراب ہو جاتی ہیں یا پیپر بیک جو پڑ جاتے جس کی وجہ سے سامان ضائع ہو جاتا ہے اس لئے عوام کا کہنا ہے کہ کوئی کپڑے سے بیک بننا چاہیے اور حکومت کی طرف سے ہر جگہ پر جو ہے وہ کپڑے کا بیک جو ہے وہ ہونا چاہیے ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہے ان سے جانتے ہیں کہ یہ کیسے جو ہے وہ حکومت کا اقدام ہے اور کیسے ان کو لگ رہا ہے کہ یہ مصبت ہے یا نہیں یہ فائدہ دے گا یا نہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میں اس اقدام کو بہت اچھے انداز کو میں دیکھ رہا ہوں اور میں چاہ رہا ہوں کہ یہ انہوں نے بہت اچھا کیا ہے اور یہ ان کو بہت پہلے کرنا چاہیے تھا گندگی کے حساب سے جو شاپیم بیک کا ختم ہونا بہت اچھا ہے کیونکہ ہمارے شہر صاف ہوں گے اور ہماری نکاسی کا اور ہر ہمارا سیٹ اپ جو ہے وہ اچھا ہوگا تو میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت اچھا ہے یہ میں اپلیشیٹ کرتا ہوں حکومت کو جی بلکہ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ عوام اس کو کافی سراری ہے بلکہ عوام کا یہ بھی کہنا ہے کہ صرف اسلامباد میں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں ہونا چاہیے تاکہ اس پلاسٹک بیک پولیتین بیک سے جو ہے وہ عوام اور پاکستان کو چھٹکارہ مل سکے جی اسی عوالے سے بہت